جیسا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا لاسٹ کلاس کے اندر کہ اسلام جو تھا جس دور میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے اس وقت کا انوائرمنٹ کیا تھا تو کچھ میپس جو ہیں وہ کوئی حساب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلے میں تاکہ وہ جو لاسٹ ٹیم بات ہو چکی تھی صرف اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریکیپ کر سکیں اپنے پاس جین کے اندر گرافیکلی یہ جو کنٹریز ہیں ان کی ڈیمارکیشن ویسے ہی ہوئی ہے جیسے کہ آج کل ہے جیسے کہ آج کل ہے اب اس کے اندر میں نے جس طرح لاسٹ ٹیم بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ مسلم ایکسپینشن کس نہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کیا ہوا تھا کہ جو عرب تھا سعودی عرب نام نہیں تھا کسی بھی وہ کنٹری کا سعودی عرب جو ہے یہ ریسنٹ نام رکھا گیا ہے یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب یہ کرنٹ جو حکمران ہے سعودی عرب کے یہ جب بادشاہت آئی تھی یہاں پہ تو انہوں نے اس کا نام ریلی ریم کیا تھا ادوہ اس کا نام عرب ہی ہوتا تھا اور عرب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیزرٹ کو کہتے ہیں یہ ایک ایسی لینڈ تھی جس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا تھا یہ جو سارا ایریا تھا یورپ کا ایفرکا کا اور یہ سارا میڈلی اس کا ٹاپ والا جس ہے سیریا یہ بہت بڑا ملک ہوتا تھا شام کے نام سے سعودی عرب کا بھی جو ٹاپ والا علاقہ تھا یہ سارا شام کہلاتا تھا آج کل کے سیریا تو چھوٹا سا ہے اور وہ بھی کافی زیادہ جو ریسنٹ جو سیول وار کے وضع سے بہت زیادہ کرائیسز کے اندر ہے ادوہ اس سائز کے ساب سے بھی وہ چھوٹا ہے تو شام کا جو علاقہ تھا وہ بہت بڑا تھا پھر یہ عرب کا علاقہ یہ سارا جو ایریا جو میں پہلے آپ کو بتایا یہ سارا ایریا یہ سارا کا سارا جو تھا یہ رومر ایمپائر تھا اور وہ کرسچن تھا یہ جو سارا ایریا ہے جو رائٹ ہی اوپر ہوتا تھا سارا کا سارا ایسٹ والا علاقہ اور چائنا کی حد تک یہ سارا جو تھا یہ تھا پرشن ایمپائر تھا نہ رومن ایمپائر دنیا میں اس وقت اگزیسٹ کرتا ہے نہ ہی کوئی پرشن ایمپائر اگزیسٹ کرتا ہے یہ سارا پرشن ایمپائر تھا یہ دونوں اپنے دور کے سپر پاورز تھیں اور دونوں کا بارڈر جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی یہاں پہ ملتا تھا لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا آج تا کسی ریہ میں کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا نہ رومن نے کبھی چاہا کہ ہم یہاں پہ اٹیک کریں اس عرب کے اوپر اور نہ ہی انٹرسٹ شو کیا پرشن ایمپائر نے کیوں انٹرسٹ شو نہیں کیا اس زمین میں تھا ہی کیا پانی کے کرائسس ہوتے ہیں ہاں پہ پانی ویسے نہیں ہوتا ریگستان یہ ریگستان ہے سارا کا سارا اس پوری خطہ زمین میں ہے ہی کیا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے جس سال پیدائش ہوئی تھی اس سال ایک واقعہ ہوا تھا جو سورہ فیل کے اندر آتا ہے وہ کیا واقعہ ہے ہاں وہ کیا ہوا تھا کون گیا تھا بادشاہ کا نام کیا تھا اب رہا جو تھا کہاں سے گیا تھا ہاں پرسائسلی وہ یمن سے گیا تھا ٹھیک ہے پرسائسلی وہ یمن سے گیا تھا فوج لے کے اس کی فوج میں خاص چیز کیا تھی ہاتھی تھے اس کے اندر جس کو دیکھ کے عرب جو تھے وہ پرشان ہو گئے کہ اس چیز کا یہ جانور جو ہے اس کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا اس کی ہاتھی یمن میں کہاں سے آگیا ہاتھی یمن میں ایگزیسٹ نہیں کرتے ہیں کہاں ایگزیسٹ کرتے ہیں پر دنیا میں سے دو جگہ ہوتے ہیں یا انڈیا اور سی لنکا والا ایریا ہو گیا اور یا ایفریقہ اچھے دو جگہ ایگزیسٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے کیونکہ ایفریقہ کے اندر یہ جو سارا تھا اس بات کا جسے حبشہ کہتے ہیں ابسینیا انگلیش کی بوکس کے اندر آج کل بھی ابسینیا نام کا کوئی ملک نہیں ہے آج کل کس نام کا ملک ہے ایتھوپیا نام کا ملک ہے اس علاقے کے اوپر اور اسی کے ساتھ سودان بھی آتا ہے تو اس علاقے کے اندر رومنز کا انفلونس تھا رومنز ڈیریکٹ یہاں پہ حکومت نہیں کرتے تھے ان کا آپ سمجھ لیں کہ بہت کلوز ایلائی ایک کرسچن بادشاہ تھا جو حکومت کرتا تھا تو جب یہ واقعہ ہوا تھا یہاں پر اصحابی اخدود کا واقعہ جب ہوا تھا تو اس کے بعد کرسچن کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں سے سمندر کے کروس وہ فوج گئی تھی جس کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے اور اس کے بعد یمن جو تھا اور یہ نجران کا علاقہ جو نیچے تھا یہ بھی سارا کا سارا عیسائی تھا آپ لوگوں نے قرآن کے اندر سورہ عالی عمران کے اندر واقعہ پڑھ لیا جو مسلمانوں کا ہوا تھا مقالمہ عیسائیوں سے نجران کے عیسائی آئے تھے پڑھ لیا ہوگا نا آپ لوگوں نے نجران کے عیسائی آئے تھے تو نجران کا علاقہ کون سا ہوتا تھا یہ جو لور پارٹ ہے سعودی عرب کا اور یمن والا علاقہ اس علاقے کے اندر کرسٹینز آباد تھے عرب کرسٹینز تو یہ آئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ مدینہ ادھر اگزسٹ کرتے ہیں اور طائف ملکہ مکہ کے ساتھ ہی ہے لازٹ ٹائم میں نے آپ کو جبل سور کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اتنی انچی پڑھائی پھاڑی ہے کہ دوسری طرف سے طائف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے دوسری اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر تو وہ کافی کلوز ہیں یہ میپ تھا ورلڈ کا اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ نہ رومنز نے کبھی انٹرسٹ شو کیا نہ پرزین نے انٹرسٹ شو کیا کہ اس کے اوپر ہم اٹائک کریں ابراہ نے کیوں انٹرسٹ شو کیا تھا کیونکہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو ایکٹرومک ایکٹیویٹی مکہ میں ہونی شروع ہو گئی ہے کعبی کے وجہ سے وہ ایکٹیویٹی کہاں ہو میرے پاس ہو اور اس نے کیا بنایا تھا اس نے ایک اپنی امارت تعمیر کروائی تھی جو آج کل کے یمن میں اب تکہ یمن کے بھی برے حالات اور سیول وار کے وجہ سے جو آج کل کے یمن میں پھر ایک گاربیش ڈم بن گیا تھا ایک طرح کا اس نے اپنی ایک امارت تعمیر کرائی تھی کہ جسہاں کعبہ ہے اس نے یہ ایک امارت تھا لیکن ادھر لوگوں کا رجحان نہیں ہو اس نے کہا میں اس کو ڈمولش کروں گا تو یہاں پہ کام چلے گا میرا ایکنومک ریزنس کی وجہ سے اس نے کیا تو خیر بارال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب یہاں پر اسلام کی انہوں نے دعوت تبلیغ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو ہیں وہ بہت ہی کام ہے وہ صرف ایک ان کا جو ایک بچپن میں سفر کیا تھا اب میں چچا کے ساتھ شام کے علاقے گئے تھے اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا تھا اور یہ غزوات ہوئی تھیں بس اسی کا سفر تھا ادھر بھائی یہ سارا جو علاقہ ہے کہ یہ یمن اور یہ سیریا اور یہ جو رومن ایمپائر اور پریجن ایمپائر یہاں وزٹ کرنا ان کے بڑھے لوگوں سے ملنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا ہی نہیں یہ واقعہ ہی نہیں بے شائع سے تو برحال جب اسلام یہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا تو عرب کے اندر جس پیٹ کے ساتھ پھیلا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرسین کلینڈر کے ساتھ سے جو بسال کا سال تھا وہ سیکس تھرٹی ٹوب تھا چھے سو بتیس تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اب یہاں سے میں آپ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ ایریہ تھا یہ آگیا چھے سو بتیس رسول اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ حضرت ابوبکر صدی کے دور تک یہ اسلام میں آتک پھیل گیا تھا جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو آگے کے جب تک ایکسپینشن ہو رہی ہے اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ ایکسپینشن ہوتی رہی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ دس سال کا تھا تقریبا اس دس سال کے عرصے کے بعد اب یہ جو ایکسپینشن نظر آ رہی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں پہ پاکستان کی حد تک بھی چلا گیا احتقوانستان کی حد تک بھی آ گیا تھا اور ادھر آپ دیکھیں کہ مروکو اور ایفریقہ کے انڈ ٹچ کر لیا تھا 632 سے 655 تک صرف کتنے سال 23 years only 23 years اتنا بڑا علاقہ جو تھا یہ اسلام کے اس میں آ گیا تھا سلطنت میں شامل ہو گیا تھا فتحات کیوں کیوں تھی مسلمانوں نے بتائیں آپ لوگ کیوں کی تھی اس دور کو پہلے imagine کریں آپ لوگ تاکہ اس چیز کو پھر understand کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کیوں تھا اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ایک مذہب بھی ہوتا تھا اور کچھ بادشاہ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ جن کے اندر ان کے مذہب کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ایک خدا کا روپ بھی ہوتا تھا جیسا فیرون کے ہاں بھی ہوتا تھا ان کے ہاں بہت سارے خدا تھے بہت سارے خداوں کے رام تھے تو ان میں سے ایک وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو current بادشاہ ہوگا وہ بھی رب ہوتا ہے وہ بھی ایک رول ہوتا ہے تو عوام تک عوام جتنی بھی ہوگی اس کے اندر ریلیجنس ٹولرنس نہیں ہوتی تھی اس دور کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے ملک تو کرسچن ہے لیکن باقی آپ جو مجھے پریکٹس کرتے ہیں اپنے ریلیجن کو فالوج اسلام مجھے کریں ایسے اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی تو اسلام جب پہلا ہے تو اسلام کی جو دعوت تھی وہ نمبر ایک یہ کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب کی طرح نہیں ہے اسلام جو ہے وہ ایک دین کی شکل ہے دین کے اندر کیا کیا شامل ہے سب سے پہلے عقیدہ پھر اس کے بعد عبادات کی مختلف شکلیں نماز روزہ زکاة حج اس کے علاوہ اور کیا شامل ہے اسلام میں اس کے کچھ یہ ہیں اہوار ہوتے ہیں یا کچھ ایوینٹس ہوتے ہیں کچھ کسٹمز ہوتے ہیں مثال کے دور پر یہ ہے کہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ازان دینی ہوتی ہے کرسٹینز کیا کرتے ہیں بیپٹائز کرتے ہیں ہولی وارٹر جو ان کا ہوتا ہے اسے غسل دیتے ہیں نہلاتے ہیں لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں ازان دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد جنازہ پڑا جائے گا اس کو زمین میں دفنائے جاتا ہے اس کو جلائے نہیں جاتا یا اس کو کوفن میں نہیں ڈالا جاتا جس طرح کرسٹنز کرتے ہیں کہ ڈالتے تو زمین میں ہیں لیکن کوفن میں رکھ کے ڈالتے ہیں اس طرح نہیں ڈالنا یہ خاص ترتیب ہے جس کے ساپ سے بتایا گیا جب شادی ہوتی ہے تو شادی کس طرح کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا تھا کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کی آیات ہیں ان کے ساتھ اور ایک اوپن ایگریمنٹ کے اندر لوگوں کے گواہوں کی موجودکی میں وہ تو لیگل پرپس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گواہ اس کے ہیں یہ اتنے دو گواہ یہ دو گواہ اس نہ کر کے جو انوائٹڈ لوگ ہوتے ہیں سب گواہ ہوتے ہیں وہ صرف لیگل میٹرس کے لیے ہوتا ہے کہ فارم کے اوپر کس کا نام لکھیں کہ گواہ کون ہے جتنے بھی لوگ انوائٹڈ ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں شادی کے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مذہب ہوتی ہیں اس کے اندر ایڈیشنل پارٹ کیا ہے دین والا پارٹ کیا ہے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہو اسلام نے آپ کو ایک ایک ایکنومکس بتائی ہے کہ یہ سود حرام ہے ربا جو ہے وہ حرام ہے پھر اس کے علاوہ جوہ حرام ہے دھوکے کے اوپر کمائیوہ حرام ہے مختلف شکلیں بتائی ہیں کیا کیا چیزیں حرام ہیں کہ ایکنومکس کی کون کون سی شکلیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں پھر سوشل سسٹم جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ انہیرٹنس بھی ایک ہوتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تھا تو آگے اس کے وارث کون کون ہے کوئی اس کو کون سی حصہ تقسیم ہوگا اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو میاں بی بی جو ہیں ان کے آپس میں رائٹس کیا ہوں گے کیا کس کا حق ہے کیا کس کا فرض ہے پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ پیرنٹس کا کیا فرض ہے اور بچوں کا جو ہے وہ کیا حق بنتا ہے اور اس طرح ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں تو ایک پورا سسٹم بنتا ہے اسی طرح ہی چلتے چلتے ایک اسلام کا ایک نظام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کے اندر سیاست کا نظام تو یہ کمپلیٹ دین ہے تو اسلام جو ہے نمبر بان یہ کہ اسلام پریکٹس ہوئی کب سبتہ ہے جب اسلام ریاست میں ہوگا جب اسلام سٹیٹ میں ہوگا ملک کے لیول کے اوپر تب صحیح معنوں میں فالو کیا جا سکتا ہے ادر وائز صرف پرسنل لیول کے اوپر پریکٹس کی جا سکتی ہے اسلام کی تو اس کے اوپر کیا تھا کہ بادشاہت جو تھی ارگیت کی جتنے بھی علاقوں کی نمبر بان ریلیجس فریڈم بیسے بھی نہیں تھا کہ اپنے مرضی کی مسجد بناس سکیں کچھ کر سکیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی تو ایک تو فریڈم نہیں تھا اور اوپر سے یہ کہ اسلام ویسے بھی پریکٹس ہوئی تب سکتا ہے جب نظام ہوگا اسلام کا تو اس لیے مسلمانوں نے یہاں پر ارگیت کے علاقوں کے اوپر فتح حاصل کرنی شروع کر دی جنگیں ہوئی تھی فتح حاصل کرنی شروع تاکہ لوگوں کو اس غلامی سے نکالیں جس کے اندر وہ تھے اس سے لیٹڈ ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور کا کہ جب مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھی پریجن ایمپائر کے ساتھ اور پریجن ایمپائر حضرت عمر کے دور میں ختم ہو گیا تھا پورا ایک سوپر پاور بالکل ختم ہو گئی تھی تو جب مسلمانوں کے ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی تو ایک جگہ تھی جس کا نام تھا حیرہ وہاں پر پریجن ایمپائر کا جو باقشاہ تھا سوری باقشاہ کہہ رہا ہوں جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا جو ان کا فوج کا جنرل تھا رستم نام تھا اس کا وہ آیا تھا اپنی فوج کو لے کے ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج تھی اور اس کے پاس بھی جو فوج تھی اس کے اندر جو ایلیٹ تھی یا پرائم تھی اس کے اندر ان کے پاس ان کے پاس بھی ایک ایلیونٹ کا آرمر تھا تھرٹی تھری ہاتھی تھی ان کے پاس اس فوج کے اندر سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انچارج تھے اس وقت مسلمانوں کے اس ڈیویجن کے جو پریجن کے ساتھ لے رہے تھے اس علاقے میں انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کیونکہ حضرت عمر نے ان کو کہا ہوا تھا کہ مسلسل آپ نے مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے تو انہوں نے اس طرح یہ منشن کیا تھا کہ کیا کیا تحریح کر کے آ رہے مسلمان چند ہزار تھے اس کے مقابلے میں ایک لاکھ بیس ہزار وہ اور ان کے پاس فولی آرمنٹ بھی تھے اور مسلمان اس سے نہیں تھے کیونکہ مسلمان دونوں سے لڑے رہے تھے ایک وقت میں دونوں سوپر پاور سے لڑے رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے اوپر توقع کرے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا تیاریاں کرے ہیں کیا نہیں تیاریاں کرے ہیں اللہ کے اوپر ہمارا توقع ہے ہمارا وسائل کے اوپر نہیں ہے تو رستم کے ساتھ جب بلکل جنگ کی معاملہ قریب ہوا تھا تو رستم نے سعید بن نبی وقاص رجی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے کسی بندے کو بھیجیں اے رہے پاس کسی بندے کو بھیجیں جو مجھ سے بات کرسکے اس معاملے میں تو سعید بن نبی وقاص جو تھے انہوں نے روئی بن عامر کو بھیجا تھا کہ جید جائیں میری طرف سے بات کریں تو انہوں نے کہا آپ کون جب آئے تو رستم نے کوئی زیادہ ایک نالج نہیں کیا کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر اس نے کہا نہیں میں مسلمانوں کا ایک عام بندہ ہوں تو اس کے اپنے اس نے کوئی پسند نہیں کیا تھا وہ اپنے تھرون کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک سونے کا بنا ہوا اس کا تھرون سا تھا اور کارپٹس لگے جس طرح کیمپ کیے جاتے تھے تو وہ بادشاہ جو کمانڈر ہوتا تھا اس کا بلکل ایک شہانہ طریقے سے کیمپ ہوتا تھا یہ آئے ارام سے بلکل جب ملنے کے لیے آئے تھے ربی بن عامر تو بلکل ایک سادگی کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ اپنا ہتھیار اور وہ چیزیں بھی تھی آئے ہیں انہوں نے گھوڑا اپنا کھڑا کیا ہے اتر کے سیدھا آئے ہیں اس کے کارپٹ کے اوپر چلتے ہوئے اور آکے زمین پہ بیٹھ گئے ہیں اور کہہ دیا کہ ہم تمہارے ان چیزوں کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور رستم نے یہ نوٹ کیا کہ اس بندے نے کوئی انٹرسٹ شوہ نہیں کیا اس نے کوئی اس نہ نہیں کیا کہ کتنا خوبصورت کارپٹ ہے یا سونے کا جو بناوہ میرا تھرون ہے اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی کہہ لباس کے اوپر نہیں نظر ڈالی اپنا جو نیزہ تھا وہ زمین میں مارا اور زمین میں مار کے بیٹھ گئے پھر اس کے بعد رستم نے ان سے بات جیت کی کہ کیا زرد کی ہے تم لوگ کو جنگ کرنے آئے انہوں نے مطالبہ پیش کر دیا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے اسلام کا مطالبہ ہے رستم نے کہا کہ کیا چیز بائے کرے گی سونا چاہیے تو سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں تمہیں کوئی اور اگر چیز چاہیے ویلت چاہیے تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں تو ربی بن عمر جو تھے عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اصل میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ہم خود تو نہیں آئے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو تم لوگوں کی غلامی سے نکال کے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لے جائیں اور صرف اللہ کی غلامی کے ریچے لے کے جائیں باقی اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے پاس تین آپشنز ہیں ایک کیا آپشن ہے یا تو اسلام قبول کر لو تو ہم بالکل تمہیں چھوڑ دیں گے تم رہو یہاں پہ اسلام کا قانون تم نے نافذ کرنا ہے باقی تم بادشاہ رہو تم اگر آرمی چیف ہو تو تم آرمی چیف رہو گے تمہارے تمام جو چیزیں وہ انٹریکٹ رہیں گے ہم اس کو تمہیں اس چیزیں معذول نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے تم جونئر ہو گئے اب تم سائٹ پہ ہو جاؤ تمہارے تمام چیزیں انٹریکٹ رہیں گے دوسرا آپشن کہہ تمہارے پاس کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو نظام لوج ہوگا وہ اسلام کا آئے گا تم یہاں پہ جزیاد ہوگے تم رہ سکتے ہوگے تمہارا جو بھی ریلیجن ہیں تم اسے ریلیجن کو انٹریکٹ رکھ سکتے ہو جزیاد ہوگے جو ایک نون مسلم کے اوپر ٹیکس ہویا کرتا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ دونوں بھی قبول نہیں ہیں تو پھر جنگ فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان تو اس کے اوپر اس نے ترہا وقت مولا اس کے بعد انہوں نے ان کو تین دن کی مولت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پتایا تھا ہم نے ان سے یہ سیکھا تھا کہ تین دن تک کی مولت دی جا سکتی ہے اگلے دن رستب نے دوبارہ سعید بن ابی وقاس کو یہ پیغام بجھوایا کہ وہ جو بندہ آیا تھا کل اس کو دوبارہ بھیجیں اور اپنے جو ایڈوائزرز تھے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ آیا تھا اس کے اندر بڑی دانش اور بڑی حکمت تھی اس کے اندر اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے چال میں اور اس کے چلے میں اور اس کے بعد چیز میں کوئی دنیا کا لالج شامل نہیں تھا اس کو کوئی لالج نہیں تھا کسی چیز کا اس کو کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کی تھی اگلے دن سعید بن ابی وقاس اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو بھیج دیا پھر تیسے دن بھی جب بلائیا تو تیسے دن بھی کسی اور کو بھیج دیا اور تینوں نے ایک ہی قسم کی بات کی اس نے جب ان سے بات کی انہوں نے ایک ہی طریقہ اس نے کہا ایک ہی انداز ہے تو اس کے اوپر رستم نے یہ کہا لڑے تو تھے جنگ ہوئی تھی لیکن رستم نے اپنے ایڈوائزرز کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو فوج ہے اس کو شکاست دی نہیں جا سکتی اس کے تو عام بندے آ رہے ہیں ہر روز ایک نیا بندہ آ رہا ہے عام بندہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک ہی کام کا بندہ ہے تو یہ کہیں کہ ہاں یہ اس کو بات کرنی آتی ہے یا اس کو حکمت آتی ہے ان کے پاس تو ہر بندہ نیا آ رہا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جانتے تو کوئی پاپلر بندہ نہیں ہے اور وہ اس کے اندر اتنی آجزی ہے اور اس کے اندر اتنا جو ہے وہ توقع ہے اللہ کے اوپر حضرت عمر کے ہی دور کے اندر جب یہ جزیہ کا جو معاملہ ہوتا تھا تو جزیہ کا جو رول ہوتا تھا سمپل رول وہ یہ ہوتا تھا کہ مائنورٹیز کوئی اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا غلام نہیں بلکہ آزاد مرد کے اوپر صرف آزاد مردوں کے اوپر نول مسلم مردوں کے اوپر یہ ٹیکس لگتا تھا depending on their economic condition یمن کے علاقے میں کچھ اور ٹیکس ہوتا تھا سیریا کے شام کے علاقے میں کچھ اور ہوتا تھا depending on کہ ان کے حالات کیا ہوتے تھے تو اس کے اوپر ایک واقعہ ہوا تھا کہ عبیداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جو شام کے علاقے کے کچھ حد تک گورنر بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کے کمانڈر بھی تھے تو ایک وقت رومنز بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے شام کا جو ٹاپ والا علاقہ تھا یہ زیادہ در کرسٹینز ہی لوگ تھے جن کو کوپٹک کرسٹینز کہا جاتا ہے آج کل بھی یہ کرسٹینز جو اس علاقے میں پائے جاتے ہیں جس طرح لیبنان کے اندر کرسٹینز ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عرب ہیں اور نسل در نسل کرسٹینز چلے آ رہے ہیں یہ ہوئے نہیں اسلام میں آئے نہیں ہے تو ان سے مسلمانوں نے جزیہ لیا آیا تھا جب رومنز بہت بڑی فوج لے کے آئے اور مسلمانوں نے ایک سٹیٹیجک پوزیشن اختیار کرنی تھی کہ ایک ایسی جگہ سے جا کے دیفنس کرنا تھا کہ جہاں پہ دوبارہ شکست نہ ہو سکے تو تھوڑا سا ریٹریٹ کرنا تھا پیچھے تھوڑا سا علاقہ واپس چھوڑنا تھا اور ایک ایسی جگہ کے اوپر بیٹل لائن ڈراغ کرنی تھی تاکہ وہاں پر رہ کے مسلمان جو ہیں وہ آرام سے رومنز کا مقابلہ کرسکے ہیں ایک سٹیٹیجک پوائنٹ کے پر جہاں پہ پانی بھی ہو جہاں پہ دیفنس کے لئے کوئی نیچرل کنڈیشنز فیوریبل ہو تو اس سال کیا کیا عزت عبیداللہ بن جرہ نے کی حکم دیا کہ جو جزیہ ہم نے اس سال کا کلیکٹ کیا تھا وہ سارا ان لوگوں میں واپس لٹا دو تو اس جتنے کیا گیا لوگوں کو پتہ لگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح جو ہے ہم لوگ تم سے کیوں لیتے ہیں ٹیکس وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تم لوگوں کو حفاظت دینی ہوتی ہے ہم نے وہ پروٹیکشن ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ رومنز آ رہے ہیں ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں اگر اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے چاہا تو جو ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا ہے وہ پھر برقرار رہے گا کہ اگر ہم لوگ فاتح ہو گئے ورنہ ادھر وائز ابھی ہم لوگ کیونکہ ابھی ایڈ دس مومنٹ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکیں تو تمہیں واپس کر دیا گیا رومنز کون تھے کرسٹینز تھے یہ جو علاقے میں لینے والے لوگ تھے جو کارٹیکس تھے یہ کون تھے یہ بھی کرسٹینز تھے ان لوگوں نے عبید اللہ بن جرہ کو کیا دعا دی کہ ہم اپنے رب سے ان کا رب کون وہ تو ٹرنیٹی میں بلیف کرتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا مانتے ہیں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ وہ تم لوگوں کو فاتح کرے کیونکہ اگر رومنز ہمارے اوپر آ گئے حاوی ہو گئے ہمارے اوپر فاتح ہو گئے تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر یہ احسان نہ کرتے جو تم عدل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مسلمانوں کے لئے دعا کی کہ یہ کسی طرح سے اللہ یہ لوگ کامیاب ہوں ان لوگوں کامیابی نصیب ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک معمول تھا وہ کیا تھا کہ وہ رات کو انانومس بن کے گشت کیا کرتے تھے حالات معلوم کرنے کے لئے اور انہوں نے اپنے باقی تمام گورنرز جو ہوتے تھے ان کے اوپر ایک رول لگایا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر تک کا ایکسیس ہے وہ روکنا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہیں لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اپنے پرولم دسکس کرنے کے لئے اور آپ نے اپنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں گیٹس بنائے ہوئے ہیں گیٹ کیپر بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح کر کے آپ بس اس طرح کی زندگی گزارے ہیں تو اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک گوئرنر نے ایک گھر سا بنایا اپنا جس کے باہر ایک کوٹری بنائی ہے گارڈ ہاؤس ٹائپ جس کے اندرے گیٹ کیپر گیٹس ہیں اور گیٹ کیپر ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک خط دے کے بھیجا گوئرنر کے لئے اور جس کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا ان کو کہا تھا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو باہر ہوں نے گارڈ ہاؤس بنایا اور گیٹ بنایا اس کو سب سے پہلے آگ لگانی ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس چیز کی قطن اجازت نہیں ہے عوام کو ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہیں آ کے اپنے پرولمز ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو جب اس کی ضرورت محسوس ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہی دور میں اسی سے لیٹڈ یہ جو گیٹ کیپر والی بات ہے پریجنز کا ایک جنرل تھا جو مسلمانوں کے ساتھ دو تین دفعہ مہادے کر چکا تھا اور ہر اپرچنیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے اس نے اس مہادے کو توڑا تھا تو ہرمزان جو ہے اس کو جب پیش کیا گیا عزت عمر کے پاس کے لائے گیا تو وہ کس طرح آیا تھا جس طرح کے اس دور میں لوگ آیا کرتے تھے کہ اپنے بڑے بڑے سے انہوں نے گاؤنز پہنے ہوتے تھے جن کے اوپر گولڈ بھی لگا ہوتا تھا موٹی بھی لگے ہوتے تھے ہیرے بھی ہوتے تھے اور اس طرح اپنے بڑا سا وہ جو ایک تاج ٹائپ چیز بھی پہن کیا آیا تھا عزت عمر کے پاس اور وہ ایکسپیکٹ کے کارہ تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ گورنر تھا خود ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جس طرح گورنر اگر ہوتے ہیں تو وہ ان کے ایک محل ہوتا ہے محل کے اندر ایک بہت پروٹوکول ہوتا ہے جس سے جانا پڑتا ہے ایک بہت لمبا ہال ہوگا جس کے اندر واک کر کے جائیں گے اور آگے جا کے ایک دربار ہوگا جس کے اندر بہت ایک پروٹوکول دینی پڑے گی عزت دینی پڑتی ہے تو اس نے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور خاص طور پر یہ تو خلیفہ ہے مسلمانوں کے تو یہ تو بہت بڑا دربار ہوگا اس کا تو وہ جب آیا ہرمزان جب آیا تو اس نے دیکھا اس کو نہیں کوئی بندہ نظر آیا نہ کوئی محل اس نے کہا تم لوگوں کو بادشاہ کدھر ہے تو اس کو بتایا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہمارے خلیفہ ہیں کدھر ہے تمہارے خلیفہ کدھر ہے تو ادھر ایک تھا ایک بچہ تھا اس نے بتایا کہ یہ مسجد کی جو سیدھی طرف ہے نا یہاں پر پیچھے کی طرف باہر سو رہے ہیں تو اس نے جا کے دیکھا کہ وہ جس طرح ایک گاؤن پینا جاتا ہے نا صاحب نے دیکھا ہو گئی یہ سعودی بھی پہنتے ہیں گاؤن پہنتے ہیں ایک طرح کا اس طرح کا ایک گاؤن سا تھا جس کو حضرت عمر نے لپیڑ کے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سو رہے تھے تو وہ آ کے جب پاس کھڑا ہو کے دیکھا اس نے کہا یہ خلیفہ ہیں اور نے کہا یہ خلیفہ ہیں ہمارے کہیں کہ گارڈز کی طرح ہے ان کے وہ چیزیں کہنا ہے ان کے ہمارے کوئی گارڈز نہیں ہوتا ہے جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر کی اس چیز کے اوپر آنکھ کھل گئی کہ بات کیا ہو رہی ہے اور کس طرح رسٹربنس کی وجہ سے تو اس کے اوپر جب بات ہونی شروع ہوئی تو حضرت عمر نے اس کو پہلے یہ کہا کہ پہلے تو یہ سب کچھ اتار کے ہو جو جو تم پہن کے آئے ہیں سب کچھ اتار کے ہو تب میں تم سے بات کروں گا تو یہ مسلمانوں کا ایک لائف سٹائل ہوتا تھا ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا بیزنٹائن ایمپائر نے آپ کو پتایا تھا کہ اس کا ایسٹرن ونگ تھا اس کے اندر کچھ لوگ آئے تھے حضرت عبیداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے جنگیں ہوتی رہتی جنگوں کی بیچ میں ساری بات ہے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کے لئے آنا پڑتا تھا وہ آئے ملنے کے لئے انہوں نے معلوم کیا تم لوگ کا کون ہے اس علاقے کا گورنر اور کمانڈر کون ہے تو انہوں نے پتا ہے وہ بیٹھا ہوئے جو زمین کے اوپر تو اس نے دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اپنا وہ کمان اور وہ اسلحہ تھا اس کو بس صاف وغیرہ کر رہے ہیں تو آ کے پوچھا کہ تم ہو یہاں کے لیڈر میں یہاں کا لیڈر ہوں تو انہوں نے کہا معاملہ کیا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم لوگ مٹی پر بیٹھتے ہیں مٹی پر ہی سوتے ہیں مٹی میں ہی ہم لوگوں نے رہنا ہوتا ہے یہ ہی ہمارا گھر ہے اور یہاں پر بیٹھنے سے مٹی پر سونے پر مٹی میں رہنے سے اللہ کے نظر میں ہماری کوئی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے نظر میں ہمارا ریوارڈ اور بڑھتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید اللہ بن جرہ سے کہنے کہا انہوں نے جب یہ سیریا کے دورے کے اوپر گئے تھا حضرت عمر دورہ بھی صوبوں کا بھی دورہ کیا کرتا تھا جس ہمیں لازٹ ٹام بتایا تھا اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگہ نائب بنا کر جائے کرتے تھے کہ میری ایپسنس میں جو لوکل میٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ نے ہنڈل کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کا ہر قسم کا خط ہر چیز جو ہوتی ہر میسیج ہر پیغامبر جو ہوتا تھا وہ مدینہ آیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن خطاب نے یہ بھی میک شور کیا ہوتا تھا جو ان کی اپنی شورہ ہوتی تھی جو ایڈوائزری کانسل ہوتی تھی یہ میک شور کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر جو بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھا تھا دین کا زیادہ علم ہے وہ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں تاکہ یہاں پہ جب بھی ہمیں کوئی نیا مشرع کرنا پڑے ہم کر پائیں تو حضرت عمر جب وہاں پہ گئے ہوئے تھے سیریا تو انہوں نے سارے معاملات دیکھے اور کچھ صحابہ سے نراض بھی ہوئے تھے کہ یہ تم لوگوں کا جو دنیا داری والا طریقہ بنتا جا رہا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے حضرت عبید علیہ بن جرہ کو کہا کہ آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں تو انہوں نے کہا میرا گھر دیکھیں آپ کیا کریں گے آپ کو شاہر رونا ہی آئے گا انہوں نے کہا نہیں میں نے پھر بھی دیکھ رہا ہے وہ چلتے ہوئے گئے اس قدر خوبصورت جگہ جہاں پہ صفائی کا اتنا اچھا نظام تھا جہاں پہ لوگوں کی خوشحالی کا بہت اچھا بندو بستا چلتے چلتے بلکل ایک جھومپری جیسی جگہ پہ وہ لے گئے اور حضرت عمر اندر آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تو سارا خالی ہے تو ہمارا سمان کی در ہے فرنیچری چیزیں کہاں ہیں تمہاری تو چیز نظر آئی تھی وہ کیا تھا صرف گھوڑے کے اوپر جو رکھنے والی سیٹ ہوتی ہے سیڈل جو ہوتا ہے وہ ایک برتن نظر آئے تھا انہیں اور بس اس نے ان کا ایک ہتھیار چند چیزیں اس نے کی باقی تو کچھ بھی نظر نہیں آئے تو انہوں نے کہا بس یہی میرا سب کچھ ہے تو انہوں نے کہا کھانے پینے کے لئے تو ایک پہلے کے اندر انہوں نے روٹی کی جو ٹکڑے تھے ان کو بھگو کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا کھانا ہے تو اس کے اوپر حضرت عمر رو پڑے نے کہا یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ خام خواہ منظر دیکھ کے رونا آئے گا حضرت عبیداللہ بن جرہی کے بارے میں حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ جب پورے علاقے سے ایر گیس سے کوئی مال غنیمت یا کوئی جزیہ یا کوئی بھی جمع ہوتی تھی ہمیشہ مدینہ آیا کرتی سینٹرلائز سسٹم تھا مدینہ آ کے یہاں سے ڈسٹیبیشن ہوتی تھی تقسیم کیا جاتا تھا تو مختلف گورنرز کی طرف جب بھیجا جاتا تھا تو ان میں سے بھیجا گیا حضرت عبیداللہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی بھیجا گیا جب وہاں پہ بھیجا جاتا تھا سمان تو ان کی بیگم نے عبیداللہ بن جرہ کی بیگم نے حضرت عمر کو ایک کمپرینٹ بھیجی کہ آپ جب اپنی طرف سے سمان بھیجتے ہیں نا ہمارے لئے ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں اور کمی ہوتی ہے یہ بات نہیں سمجھے لگی کہ کیوں آپ مطلب کہ میں اسے سمان بھیج رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں اور اپنے لئے بھی تقسیم کر لو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اور جاتا ہے بلکہ اور کم ہو جاتا ہے اس سے تو انہوں نے کہا کیوں تو وجہ کیا بتائی گئی وجہ یہ بتائی کہ جب وہ سمان آتا ہے تو عبیداللہ بن جرہ کیا کرتے ہیں اپنے ہی گھر میں جو کپڑے اور چادرے ہوتی ہیں ان کو پھاڑ کے ان سے ان کے لفافے بناتے ہیں تھیلے بناتے ہیں تاکہ اس سمان کو لوگوں کو رکھ کے ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے اور اپنے لئے کچھ بھی نہیں رکھتے یہ مسلمانوں کا تھا یہ ایک روڈ موڈل تھے مسلمان ہمارے لئے پھر اسی طرح کیا ایک معاملہ کیا ہوا تھا کہ مصر کے اندر ایجپٹ کے اندر حضرت عمر کو بتائے گیا عمر بن عاصر نے ایک پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لئے جامعہ مسجد جو بڑی مسجد ہے ہماری یہاں پہ ہم نے اس کے پاس آپ کے لئے ایک گھر بنائے تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کے لئے یہاں پہ ایک ریزورٹ ہو رہنے کے لئے جگہ حضرت عمر نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس گھر کی اور اس پر نرازگی دکھائی کہ کیوں بنایا ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بھی جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے سکاری لیول کے اوپر بھی اور ذاتی لیول کے اوپر بھی سکاری لیول کے اوپر تو بہت بڑے بڑے چیزیں ہوں گے بہت لیویشنگ چیزیں ہوں گے جس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی دیکھ لیں پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھ لیں پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ لیں یہ بھی نہیں کہ تو نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس چیز کی اور تم نے کیوں بنایا یہ میرا لیے گھر تو اس کے اوپر کیا حکم دیا حکم یہ دیا کہ اس کو کنورٹ کرو انٹو مارکٹ پلیس مسلمانوں کا تاکہ اس میں کومن فائدہ ہو حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے ایریاز جو تھے بہت مختلف شہروں کے اندر مختلف ایریاز جو تھے ان کو کھلا چھوڑا بات تھا تاکہ وہ کومن گراؤنڈ لوگوں کے لیے جانور چرانے کے لیے پہلے زمانے میں کیا آیا کرتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے اپنے استبل اپنے جو گھوڑے اپنے جانور جو ہوتے تھے یا جو گورنر یا بڑے لوگ ہوتے تھے انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے کیا کیا ہوتا تھا خاص جگہ مقصود کیا ہوتے تھے کسی عام بندے کا جانور آ گیا ہے تو جانور بھی لے لیا جائے گیا اور اس بندے کو بھی پنشمنٹ ملتی تھی حضرت عمر نے کہا کیا تھا کہ گریزنگ گراؤنڈز بنائے ہوئے تھے تاکہ جانور آ کے چر لیا کریں کومن لوگ جو ہیں آ کے یہاں پہ اپنے جانوروں کو چرا لیا کریں اس جگہ کو مینٹین رکھا جاتا تھا تاکہ جانوروں کے لیے وہاں پہ بندوبست ہو اور حضرت عثمان نے اسی چیز کو بہت اچھی طرح سے ایکسپینڈ کیا تھا اپنے دور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو بندوبست ہے یہ جو ایک نیڈ ہوتی ہے ابھی تک ہم لوگ کافی لیک کر رہے ہیں ابھی ہم نے جو بنایا بھی ہے جو یہ میٹرو وغیرہ یہ ابھی بھی دیکھیں کہ ایکنومکلی جو ہے یہ ایکسپینسف ہے کافی ایکسپینسف چیز بنی ہے باقی لوگوں کا فائدہ ضرور ہے میس ٹرانسٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا بندوبست یہ ضروری ہوتا ہے اچھی ایکانومی اچھے ملک کے لیے یہ ضروری ہوتی یہ چیزیں حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا تھا حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال کے مختلف جانور جو تھے وہ انہوں نے مختلف سٹیشنز کے اوپر رکھے ہوئے تھے کسی نے اگر مدینہ سے شام جانا ہے تو شام میں بھی ایک سٹیشن تھا جہاں پہ جانور ہوتے تھے اور مدینہ میں بھی ہوتا تھا وہ یہاں سے اگر اس کے پاس سواری نہیں اپنی تو یہ بیت المال کا جانور لے اور وہاں چلا جائے وہاں جا کے ادھر کا جو تھا وہاں پہ واپس جانور دے دیں اور جب واپس آنا ہوگا تو دوبارہ جانور لے کے آ جائے اس طرح کیسے نے مکہ سے مدینہ اس طرح ہے ہاں مکہ سے مدینہ جانے تو اس کے درمیان بھی یہ رکھا ہوا تھا مختلف روٹس کے اوپر اس طرح کے پبلک یوز کے لیے جانور رکھے ہوتے تھے کہ اس کو اسمال کر کے اور وہ اپنی مینز آف ٹرانسپورٹ جائیں وہ پوری کرتے جائیں اور اس کے اندر کس قدر لوہ ہو کے خود کام کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹ جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے تو حضرت عمر بن خطاب خود بھاگ کے گئے تھے ان کو واپس پکڑنے کے لئے یہ نہیں کہ لوگوں کو لگایا گیا اور کھڑے کھڑے لوگوں کو ایکسپینڈ کر دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ ناہلی ہوئی ہے تو تمہیں موطل کر لیا گیا یہ اس طرح بلکہ خود گئے تھے بھاگ کے اور جا کے ان اونٹوں کو لے کے آئے تھے جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے جس طرح یہ آپ میپ میں دیکھیں اتنا بڑا ایریا جو ہے جب مسلمانوں کا آتا گیا تھا تو یہ ہیوج ہی کنٹریز انہیں پورے کے پورے ملکوں کے ملک جو تھے وہ مسلمانوں کے ریاستت کے اندر آ گئے تھے شامل ہو گئے تھے اب پہلے وقتوں کے اندر کیا ہویا کرتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لئے تمام کسان جو ہوتے تھے وہ کام کریں گے کھیت کاٹیں گے ان کے جو فصل ہوتی تھی وہ آرمی آکے کلیم کر لیا کرتی تھی اس میں سے غلہ نکال لیا کرتی تھی سارا کا سارا جو ان کو یہ ہوتا تھا اور تھوڑا بہت جو ہوتا تھا ان کو بالکل ہی لو لیول پر رکھنے کے لئے ان کو دے دیا کرتے تھے بس اس سے زیادہ نہیں اسلام کی ابتدا کے اندر کیا ہوا تھا کہ شروع میں جو کچھ بھی مسلمان فتح کرتے تھے وہ بیت المال کنسیڈر کیا جاتا تھا حضرت عمر نے ایک حکمت عملی یہ دکھائی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر تو یہ سارا کچھ مسلم آرمی میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا تو اس سے حاصل کیا ہوگا کہ لوگ پہلے کس کی غلام تھے پہلے ان کے بادشاہوں کے غلام تھے اب وہ زمینے ان مسلمانوں کے ہوگئے تو وہ ان کے لئے کسان بن جائیں گے تو حضرت عمر نے ایک لاو یہ نکالا جس کے اوپر صحابہ میں سے کافیوں نے اوبجیکٹ کیا تھا انیشلی لیکن حضرت عمر نے کیا لاو نکالا کہ جو ایڈ در ٹائم آف وار یا بیٹل جو بیٹل گراؤنڈ میں چیزیں حاصل ہوں گی نا وہ ضرور ہے بیت المال حضرت عمر نے حکمت اللہ نے یہ دکھائی کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جو زمین تھی نا جو لوگ ازاد ہوئے ہیں انہی لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں یعنی کہ جو لوکلز ہیں انہی میں تقسیم کر دی جائیں صحابہ جو تھے ان کے اندر ان لوگوں نے اس کی اوپر ریزسٹ کیا تھا کہ ہمارا حق بنتا ہے اس کی اوپر تو حضرت عمر نے کیا کہہ دیا تھا اور دونوں باتیں بہترین تھی پہلے کیا کہا اگر تمہیں یہ سارا کچھ اتنا مال ملنا شروع ہو گیا اور تم اتنے زیادہ مالدار ہو گئے اتنی زمینی ہو گئی تو کیا ہوگا اس کی اینڈیزٹ کیا ہوگا تمہیں جہاد ترک کر دو گیا تمہیں جہاد میں انٹرسٹ لوز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لئے نہیں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لئے نہیں آپ نے بیلڈ اپ کیا تھا تم فوکس رکھو اپنا جہاد کی اوپر اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو لوگ پہلے دوسروں کے غلام تھے اب تمہارے غلام بن جائیں کہ ان کا دل کس طرح کشادہ ہوگا اسلام کی طرف انہی کو زمین تقسیم کر دی جائے ان کا اسلام کے طرف مائل ہوں گے وہ تو کیا پتہ وہ پھر اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیں ان کا دل سوفٹ ہو جائے اسلام کی طرف یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں نہ آرمی ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ ان کے پلوٹس ہو اور ان کی سکیمز ہو اور بس وہ انہی کاموں میں لگے رہے ہیں پراپرٹی ڈیلر بن جائیں اور نہ ہی یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نون مسلمز ہیں ان کو اسلام نے تلوار کی زور کے اوپر کلمہ پڑھایا تھا بلکہ ان کے لیے حالات آسان کیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ خود قبول کیا انہوں نے اسلام کو اور اگر جنہوں نے نہیں بھی قبول کیا تو ان کے اوپر کوئی مارا نہیں کیا تھا انہیں کوئی قتل نہیں کیا گیا تھا تو اس طرح حضرت عمر نے جب یہ حکمت احمدی دکھائی کہ نہیں وہ زمین انہی لوگوں میں تقسیم کی جائے تو اس سے بہت اچھے نتیجے نکلے موسیقی